سو ہیلو گائیز ویلکم بیڈا کرکٹ سوپر فینز دوستو جم بات کرنے والے ہیں آئی پیل دو حاجر انیس کے بارے میں جو کی اس ویڈیو میں آج ہم آئی پیل دو حاجر انیس کے میچ نمبر ٹو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی آئی پیل کا دوترا میچ کولکتہ نائٹ رائیڈرز ورسلس آنزاجت حیدر آباد کے بیش کھیلا جائے گا چوبیس مارچ دو حاجر انیس کو تو آج ہم اس ویڈیو میں دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ الیون کے ب میں اور آج ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ میچ کب اور کہاں اور کون سے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ کتنے بجے سے سٹارٹ ہوگا دوستو پوری جانکاری ملے گی اس ویڈیو میں سنوٹ لے کر لاسٹ پوری ویڈیو دیکھتے رہیں دوستو آپ کو سکتر پہلے بتا دوں کہ انڈین پریویز لیگ کا برابہ سیزن جو کی 23 مارچ سے سٹارٹ ہو جائے گا جس کا پہلا میچ چندنے سوپر کنگس ورسلس آئل چلنجز بینگلور کے بیش کھیلا ج جائے گا تو ہی اس کے بعد دوسرا میچ کولکتہ نائٹ رائیڈرز ورسلس سانزاجہ فیدر آباد کے بیش کھیلا جائے گا 24 مارچ دو آجر انیس سنڈے کو جو کی ہے میچ سام کو چار بجے سے سٹارٹ ہوگا یعنی کی فور پی ایم سے اور یہ میچ کولکتہ کے ایڈرن گارڈیز سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو اگر ہم بات کے تو کولکتہ نائٹ رائیڈرز اور سانزاجہ فیدر آباد یہ دونے ٹیم کافی بیلنس دکھائی دے رہی ہیں آئ اگر کے کیار کے ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک زبردست آلز آنڈر موجود ہیں تو وہی ہی ہیدر آباد کی ٹیم میں اس بار کئی زبردست بلنے بازوں کی انٹری ہوئی ہے تو یہاں پر کافی ٹکر کافی رومانچک مقابلہ ہونے والا ہے دونے ٹیموں کے بیچ دوستو اگر بات کی جائے دونوں ہی ٹیموں کی پلنگ 11 کے بارے میں کی وہ کون سے 11-11 کھلاڑے کھلیں گے دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے آئی پیل دو آجر انیس کے میچ نمبر ٹو میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کے سپانسر کیا ہے نوسترا پرو ایپ نے جو کہ کمال کا ایپ ہے پاورڈ بائی پیٹی ایم آپ سبھی لوگ بڑے ہی آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں کچھ ایسی اور سیمپل کیوشن کے جواب دے کر جیسے کہ کونسی ٹیم جیتے گی کونسی ٹیم ہارے گی اور کونسی ٹیم کتنا زیادہ رن سکور کرے گی وہی سے ایک بھی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی پیسے آپ جیتیں گے دو یہ تین گھنٹے ایک اندر اپنے پیٹی ایم یا فیر بینک ایک آنٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں تو ابھی اسے ایک کو ڈاؤنلوڈ کریے جو کی لکھ ڈسکریپسن میں موجود ہے ڈاؤنلوڈ کرتے ہی آپ کو آلیڈی سو روپے بونس میں مل جائیں گے تو کھیل و جیتو اور پیسے کماؤ دوستو اب چلیے بات کر لیتے ہیں دونے ہٹی ایموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں کہ وہ کون سے 11-11 کھلاڑی کھلیں گے ایپیل 2 آجر اندیس کے میچ نمبر 2 میں اگر بات کی جائے سب سے پہلے کول کتا نائٹ آرس کی پلائنگ 11 کی تو ایزا اوپنر کے طور پر نمبر 1 پر ہوں گے کنیس لین تو وہیں اس کے بعد نمبر 2 پر ہوں گے سنیل نارائن جہاں کنیس لین خاص کر کے ٹی 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 فارمیٹ کے ایک زب عدیس ہیٹر بلے باز ہیں تو وہیں سنیل نارائن کے کیار کے ٹیم میں ایزا آلزاؤنڈر کی مومی کا نبائیں گے جو کہ زب عدیس بلے بازیں کے ساتھ ساتھ کافی ساندار سپن بولنگ بھی کرتے ہیں تو یہ دونے ہی بلے باز اوپننگ کے بلے باز ہی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر بات کی جائے نمبر 3 کی تو ون ڈاؤن کی بیٹنگ کریں گے رو بین اتپا جو کہ ایک ویکٹ کیپر بلے باز ہیں حالانکہ ٹیم میں ایزا بلے باز کے طور پر کھیلیں گے تو یہ اس کے بعد نمبر 4 پروں گے نیٹیت رانا جبکہ نمبر 5 پروں گے کولکتا نائٹ آڈس کے زب عدیس آلزاؤنڈر آندرے رسل جبکہ نمبر 6 پروں گے دینے سکارتے کولکتا نائٹ آڈس کے کپتان تو یہ اس کے بعد نمبر 7 پروں گے سبمان گل کولکتا نائٹ آڈس کے زب عدیس ینگ بلے باز تو یہ اس کے بعد نمبر 8 پر کملے سنگر کوٹی یا پھر سیبا ماوی جو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلایا جائے گا دوترے میچ میں اگر ہم بات کے نمبر 9 کی تو نمبر 9 پروں گے کل دی پیادو چانہ مینج سپینر وہ اس کے بعد نمبر 10 پروں گے لکی فارگیو سن جو کہ ایک زب عدیس تیش گیر باز ہیں تو یہ اس کے بعد نمبر 11 پروں گے پراشید کریشنا جو کہ پچھلے سال کافی ساندار گیر بازی کی تھی اور اس بار بھی ان سے کافی زیادہ مینج ہوگے کولکتا نائٹ آڈس کو تو گائز یہ رہی کولکتا نائٹ آڈس کی پلائنگ 11 اب اگر ہم بات کے نمبر راجہ خیدر آباد کی پلائنگ 11 کی تو ایز اوپنر کے طور پر نمبر ایک پروں گے ڈیویڈ وارنر تو یہ اس کے بعد نمبر 2 پروں گے جو کہ یہ دونی بلے باز اوپننگ کے بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے 12 کے بعد نمبر 3 پروں گے کین ویلیم سن جو کہ یہ ون ڈاؤن کی بیٹنگ کریں گے اور اس ٹائم پر یہ کافی ساندار فرمیل چل رہے ہیں 12 کے بعد نمبر 4 پروں گے منیس پانڈے جو کہ ایک زبادست میڈل آرڈر بیٹ سمین ہے جبکہ نمبر 5 پروں گے یوسیب پٹان سان راجہ خیدر آباد کے زبادست آل زونڈر اگر ہم بات کے نمبر 6 کی اسپن بولنگ کے ساتھ کافی زبادست بلے بازی کرتے ہیں تو وہیں اس کے بعد نمبر 8 پروں گے راجہ دکھان جو کہ ایک زبادست سپنر ہیں اور یہ کافی ساندار فرم میں چل رہے ہیں وہ اگر ہم بات کے نمبر 9 کی تو نمبر 9 پروں گے بھونگے ترکمار اگر بات پی جائے نمبر 10 کی تو نمبر 10 پروں گے خلیل احمد تو وہیں اس کے بعد نمبر 11 پروں گے سدھار تکول تو گائز یہی ہیدر آباد کی پلینگ 11 جو کہ کافی زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے دوستو یہ دو میں ہٹی امو کی سمبھائیٹ پلینگ 11 جو کہ یہ 11-11 کھلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں تو گائز فیلال اس ویڈیو میں بچتے نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھلے گئے تو لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے ویچار اپنے راہ جرور دیں آپ کے حساب سے کونس ویڈیم جیتے گی یہ میچ اور وہ کونسے 11-11 کھلاڑے کھلنے چاہیے